دوستو آج جو کاروبار میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں بہت ہی آسان اور ڈیمانڈ والا کاروبار ہے اس کاروبار کی مارکٹ میں بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور پورا سال چوبیس گھنٹے ڈیمانڈ رہتی ہے اور ہاں دوستو آپ لوگ کو کلیر کر دوں کہ پاکستان میں اس کاروبار کی ڈیمانڈ تو ہر وقت ہی بنی رہتی ہے دوستو بائک ہر گھر کی ضرورت ہے اور آج کل تو ہر گھر میں ایک سے زیادہ بائک موجود ہیں اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بزنس آئیڈیا میں بتانے جا رہا ہوں اس کی ضرورت بائک میں تو بنی ہی رہتی ہے دوستو بائک بھی ایک مشینری ہے اس کا خراب ہونا بھی جائز ہے اور کئی دفعہ تو خراب ہو بھی جاتی ہے دوستو بائک کا جو ڈرم ہوتا ہے اس کے نیچے ربٹ کو لگایا جاتا ہے اس کو ہم بائک ڈرم ربٹ بولتے ہیں دوستو اس کو آپ کیسے تیار کر سکتے ہو مشین کہاں سے ملے گی اور رام ٹریل کون سا چاہیے ہوگا انشاءاللہ یہ تمام طرح کفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دوائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ نئے نئے بزنس آئیڈیو سے فائدہ اٹھا سکو چلو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا بزنس آئیڈیا بائیک ڈرم ربر کے حوالے سے ہے اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک مشین کی ضرورت پڑے گی جس سے آپ بائیک ڈرم ربر کو آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہو دوستو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ مشین آپ کو کہاں سی ملے گی اور کتنے کی ملے گی دوستو آپ لوگوں کو کلیر کرتا چاہا جاؤں کہ یہ مشین آپ کو چالی سے پچاس ہزار پی میں ملے گی اس مشین کو آپ خود بھی تیار کروا سکتے ہو اس مشین کے اندر آپ لوگوں نے ڈائیاں لگوانی ہے جو کہ ڈائیاں بھی آپ لوگوں نے باہر سے تیار کروانی ہے ڈائیاں آپ اپنی مرضی کی تیار کروا سکتے ہو دوستو اب بات کرتے ہیں رام ٹریل کے حوالے سے کہ اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو رام ٹریل کے طور پر کونسی ایسی چیزیں چاہیے ہوگی جن کی مدد سے آپ اس بزنس کو کر سکتے ہو دوستو آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلا جاؤں کہ اس بزنس کو کرنے کے لیے رام ٹریل کے طور پر آپ لوگوں کو ربر چاہیے ہوگی جو کہ آپ کو مارکٹ سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی دوستو آپ لوگوں نے ربر کو ڈائیوں کے اندر لگانا ہے اور مشین کو پریس کرنا ہے آپ کی پروڈکٹ خود با خود تیار ہوتی جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی اچھے طریقے سے پیکنگ کرنی ہے اور مارکٹ میں سیل کرنا ہے آپ لوگ اس کو مارکٹ میں کیسے سیل کر سکتے ہو اور کن دکانوں پر جا کر سیل کروگے اب بھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس مشین کی پروڈکشن سپیڈ کتنی ہے جگہ کتنی درکار ہوگی اور بجلی کا کنیکشن کون سا چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروڈکشن سپیڈ کے حوالے سے دوستو اس مشین کے ذریعے آپ ایک گھنٹے میں ایک ہزار سے پندرہ سو ربر تیار کر سکتے ہو اور اگر میں جگہ کے حوالے سے بات کروں تو دوستو اس مشین کو آپ اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں لگا کر رن کر سکتے ہو دوستو اب بات کرتے ہیں بجلی کے کنیکشن کے حوالے سے دوستو اس مشین کو اپریٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کو بجلی کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر تو آپ اس مشین کو خود تیار کروائیں گے تو یہ ایک مینویل مشین ہوگی اور اگر تو آپ آٹومیٹک مشین چاہ رہے ہیں تو اس مشین کو آپ علی بابا سے آن لائن پرچیز کر سکتے ہو دوستو اب بات کرتے ہیں پیکنگ کے حوالے سے اور سیل کے حوالے سے دوستو آپ لوگوں نے تیار شدہ پروڈکٹ کو پیک کرنا ہے ایک پیکٹ کے اندر آپ کے دس سے بارہ پیس ہونے چاہیے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پیکنگ کرنی ہے پیکنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے تیار شدہ پروڈکٹ کو سپیر پانٹس کی دکانوں میں جا کر سیل کرنا ہے اور وہ لوگ آپ سے آسانی کے ساتھ لے بھی لیں گے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کلیر کر دیا ہے کہ اس بزنس کی پاکستان میں بہت ہی زیادہ ڈیماند ہے اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس بزنس کو کر رہے ہیں اگر تو آپ اس بزنس کو کرتے ہیں اس بزنس کو اپناتے ہیں دوستو اگر میں لیبر کے حوالے سے بات کروں تو لیبر کے طور پر بھی آپ کو کوئی بندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود با خود ہی اس مشین کو اپریٹ کر سکتے ہو اور اگر تو آپ آٹومیٹک مشین پر شیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کے پاس تین سے چار بندے ہونے چاہیے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ یہ بزنس نہیں بھی کرنا چاہ رہے تو بزنس سیلیکٹ کریں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ آنا اچھا خاصا کما سکتے ہیں اور ہاں دوستو اگر آج کے بزنس کے حوالے سے آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے دیئے کہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دوستو اپنا خیال لگئے اپنے گھر والوں کا خیال لگئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے بزنس آئیڈی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ